اچھا جی ویزرڈ ویزا کے حوالہ سے کافی سوالات آ رہے تھے کویسٹن آ رہے تھے بہت سارے بھائیوں نے رابطہ کیا کہ کیا ویزرڈ ویزے بھی ورک ویزوں کی طرح بند کر دیے گئے ہیں تو میں آپ کو ان سوالات کا جواب دیتا چلوں ویڈیو بغیر سکپ کیے ہوئے اینڈ تک لازمی دیکھ لیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرا نام افنان علی ہے آپ ہمارا یوٹیوب چینل افنان علی اوفیشل دیکھ رہے ہیں تو جی ویزرڈ ویزا کے حوالہ سے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں یار افسوسناک بات ہے کہ آپ کے لیے تنی محنت کرتے ہیں لیکن آپ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں نہ اس کو شیئر کرتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں تو ویزرڈ ویزا کے حوالہ سے میں پہلے بھی جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویزرڈ ویزے کوئی بھی باندھ نہیں کیے گئے حالیا ان دنوں کے اندر بہت سارے بندوں کو مختلف سٹیٹ سے واپس بیجا گیا ائرپورٹ سے دوبئی سے بھی کافی دوستوں کو کافی لوگوں کو بیجا گیا اور اسی طرح شارجہ سے ابو زبی سے بھی تو اس کی ریالیٹی کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو واپس بیجا گیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا ائرپورٹ سے واپس بیجنے کی جو وجہ ہے آپ کو پتا ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کرونا کے دنوں کے اندر انہوں نے ایک ریکوائرمنٹس رکھی گئی تھی کہ تین ہزار سے پانچ ہزار درم تک آپ کے پاس شو منی ہونی چاہیے اسی طرح جو ہے آپ کے پاس کنفرم ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے ڈمی نہیں چلے گی اسی طرح جو ہے آپ کے پاس ہوتل بکنگ لازمی ہونی چاہیے تو ابھی سیم سیم وہی ریکوائرمنٹس چل رہی ہیں کہ آپ اگر ویزر ویزر لینا بھی چاہتے ہیں ابھی چونکہ شارجہ سے بہت کم ویزر ریجیکٹ نکل رہے ہیں وہ زیادہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں اسی پرسنٹ ویزر ریجیکٹ ہو رہے ہیں دبائی میں آپ فیملی کے بغیر تو آ نہیں سکتے سنگل بندے کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہاں اگر آپ اپنی ڈاکومنٹیشن سے ہی کرتے ہیں اور جو میں ریکوائرمنٹس آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے شواف منی تین ہزار سے لے کر پانچ ہزار درم تک اور جنابے والا کنفرم ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے ڈمی نہیں چلے گی اور اسی طرح آپ کے پاس ہوتل بکنگ لازمی ہونی چاہیے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ابو زبی کے سسٹم پر آپ ویزر ویزر اپلائی کر سکتے ہیں شارجہ کے سسٹم پر آپ ویزر ویزر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے کنفرم ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے تین سے لے کر پانچ ہزار درم تک جو ہے وہ آپ کے پاس شو آف منی ہونی چاہیے جو آپ نے پیسے شو کروانے ہیں جو آپ کی وائلٹ منی ہوتی ہے جو پاکٹ منی ہوتی ہے یہ ائرپورٹ والوں نے آپ سے لینی لینے ہوتے وہ آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں ادھر آپ ان پیسوں سے جو اخراجات کریں گے وہ پیسے شو کروائیں تو آپ نے یہ پیسے اس لیے شو کروانے ہوتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں آپ ان کو کنفرم کر لیں بہت سارے بندے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے وزرد ویزہ اپلائی کریں بھائی آپ ان دنوں کے اندر کوشش کریں دوبائی سے وزرد ویزہ اپلائی کر لیں تینوں کے سسٹم پر آپ وزرد ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں شارجہ سے بھی وزر وزر آپ کا نکل سکتا ہے دبائی سے بھی ابو زبی سے بھی کیونکہ تینوں سٹیٹ جو ہیں وہ شو کرتے ہیں ان کے سسٹم بر آپ وزر وزر اپلائی کر سکتے ہیں اب کیونکہ شارجہ سے بہت زیادہ وزر وزر ریجیکٹ ہوئے ابو زبی سے بھی ریجیکٹ ہوئے اور اسی طرح جو ہے وہ دبائی سے بھی ریجیکٹ ہوئے ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ائرپورٹ سے واپس بیجا گیا یعنی کہ سینکڑوں کی تداد کے اندر جو ہے ان دنوں کے اندر یہ سامنے آیا ہے کہ ائرپورٹ سے واپس بیجا گیا تو بھائی آپ کو واپس ہی بیجا جائے گا جب آپ ساری کی سارے لوگانورٹس پوری نہیں کریں گے شو آف منی نہیں لے کر آئیں گے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوا آگے جانا کہاں ہے کس کے پاس جانا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اس کا اڈریس کیا ہے وہ کتنے عرشتی سیدھ رہ رہا ہے تو یہ چیزیں آپ ذہن چین رکھیں کہ آپ اگر ادھر کسی رشتہ دار کے پاس آ رہے ہیں اس کی ایمرس آئیڈی اس کا مکمل پتہ اس کا اڈریس اس کا فون نمبر وہ کیا کرتا ہے کتنے عرشتی سیدھ ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے ائرپورٹ پر ان کو دکھانے ہیں شو آف منی پانچ ہزار درم تین ہزار سے لے کر پانچ ہزار درم تک مست ہے کنفرم ریٹن ٹیکٹ ہونے چاہیے ہوتل بکنگ ہونے چاہیے اگر آپ کسی رشتہ دار کے پاس نہیں آ رہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اگر کرتے ہیں تو آپ definitely وزرد وزا پر آ سکتے ہیں ابو زبی سے بھی وزرد وزا پلائی کر سکتے ہیں آپ دبائی سے بھی شارجہ سے لیکن بیٹر رہے گا آپ ابو زبی سے بھی ابو زبی سے ہی کریں وزرد وزا پلائی کیونکہ دبائی سے بہت زیادہ ریجیکشن ہے اور شارجہ سے بھی ابو زبی بیسٹ رہے گا باقی جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے اس حوالہ سے آپ کو بتاتے رہیں گے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز ہم نے دس ہزار سبسکرائبے کمپلیٹ کرنے ہیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ